یہ اندر آپ کو نظر آ رہا ہے چودہ سو سال پرانا محرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ابن مالک فرید اور آج یہاں پر میں جدہ میں آیا وہ ہوں جدہ کی ایک بہت خوبصورت آپ کو افطار دکھانے کے لئے اس خوبصورت مسجد میں لیکن اس سے پہلے آپ کو 3D پرنٹیڈ ایک مسجد ہے جدہ میں بالکل نئی مطلب بلکل نئے زمانے کی مسجد پرانے زمانے کی مسجد اور پھر اس میں روڈ سائیڈ بیٹھ کے افطار اور وہ پرانا سارا ماحول آپ کو لکھیں گے انشاءاللہ آج کے ولوگ میں تو ویلکم تو جدہ ابھی مسجد کے اندر جانے لگے ہیں جنب اللہ بسم اللہ آج ہم لوگوں نے ایک بڑی ہی یونیک مسجد میں ہماری اثر کی نماز پڑھی ہے اور یہ دنیا کی پہلی مسجد ہے جو کہ 3D پرنٹڈ ہے اور اب دیکھنے میں تو بلکل نورمل مسجد لگتی ہے باہر ماربل وغیرہ بھی لگا ہوا ہے تو انسان کہے کہ کیسے 3D پرنٹ ہوئی ہے تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ جیسے دوسری مسجد یا دوسری جو گھر بنتے ہیں جو کہ 3D نہیں ہوتے ان کے اندر اینٹیں لگی ہوتی ہیں اور وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے اس میں لوگ کھڑے ہو کے ایک ایک اینٹ لگاتے ہیں جو کہ آپ مزدور لگاتے ہیں اور وہ پورا اس کو بناتے ہیں اس کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں لیکن اس کے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو مین سٹرکچر ہوتا ہے بیلڈنگ کا وہ 3D پرنٹ ہوتا ہے مشین آتی ہے بہت بڑی مشین وہ پرنٹ کرتی جاتی ہے ایک دم وہ دیوار آپ کو بنا دیتی ہے اور اس کے بعد پھر جہاں پر دروازہ کھڑکی وغیرہ رکھنی ہوتی ہے وہ ہی کمپیوٹر کے اندر ہی پورا ڈیزائن ہوتا ہے وہ صرف ایریا کو وہاں پر مابتی ہے اور وہ پورا پرنٹ کر دیتی ہے آپ کو اس میں بیچ میں انٹے نہیں لگتی تو پھر اس کے بعد پھر جو پکایا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے اندر پورا پلان ہوتا ہے کیونکہ آپ نے بجلی کی تاریں بھی ڈالنی ہوتی ہیں اور آپ نے پائپ وغیرہ بھی ڈالنے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں اچھے 3D پرنٹ کرتے کی اس لیے ہیں اس لیے کہ یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے ایک ہی دن میں یہ دو دن میں یہ پوری مسجد آپ کو پورا اس کا سٹرکچر بنا کے دے دیں گے مسجد کا اس کے بعد پھر آپ پنکھیں بھی لگاتے رہیں اور سوچ بھی لگاتے رہیں اور مارول بھی لگاتے رہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں پر یہ سعودی عربیہ کی ایک بہت ہی رچ اور بڑی فیملی ہے ماشاءاللہ یعنی کہ کاروباری لوگ ہیں شربتلی یہ انہوں نے بنایا ہے اور خاص طور پر جو عبدالعزیز شربتلی رحمہ اللہ کے نام سے بنی ہوئی ہے مسجد یہ ان کی وائف نے ان کے نام سے بنوائی ہے ان کو عصال سواب کے لیے تو ہائیلی اپریشیٹڈ اللہ تعالیٰ خبول فرمایا ان کے یہ نئے کامل اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہمارے اسلام کے دائرے میں یہ اسلام سے جڑی ہوئی چیزیں خاص طور پر نئی نئی انویشنز کے ساتھ نئی ٹکنالوجی کے ساتھ نئے زمانے کو ساتھ لے کے چلی ہوتی ہیں تو یہ بڑی پوزیٹیف چیز ہے لیں جنابِ اللہ اس ٹائم پہ ہم لوگ بلد کے قریب آگئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اپنی گاڑی لگا دی ہے یہ بھی ایک بڑی خوبصورت پرانی مسجد ہے لیکن ہم لوگوں نے اس سے بہت زیادہ پرانی مسجد میں جانا ہے دیکھیں ماشاء اللہ کیسے لائٹس لگائیں گئی ہیں انہوں نے اور پتلی پتلی گلیاں ساتھ میں یہ خوبصورت لکڑی کی کھڑکیاں یہ خوبصورت گلیاں میں چھوٹی چھوٹی مسجد ہیں کیا بات ہے رامدان 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 یہ دیکھیں یہاں پر محلہ داری میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ بچے لگے ہوئے ہیں بھائی کیا بات ہے یہ ہے یہاں پر مسجد میں انٹر ہو گئے ہیں مسجد پرانے زمانے کی پرانی سٹائل میں دیکھیں کیا بات ہے ماشاء اللہ خوبصورت یہ مسجد چودہ سو سال پرانی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ بنی تھی اور اس کا ایک اور بھی محراب ہے جو مین محراب کے نیچے آ چکا ہوا ہے اس ٹائم پر کیونکہ یہ دوسرے نئی امارت بنی ہے اور یہاں پر تقریباً آٹھ سو لوگ ہر روز افطار کرتے ہیں ادھر مسجد کے اندر چار سو ہیں خواتین ہیں اور باہر بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں سیڑیاں کیسے پرانی پرانی ہیں بلکل ٹوٹی ہوئی ان میں جوریاں پڑی ہوئی یہ دیکھیں مسجد کے باہر کا ماحول اور یہ باہر بھی بانٹ رہے ہیں ما شاء اللہ تبارک اللہ لیکن اب یہ اعزان ہونے والی ہے یہاں پر باہر تو ہمارے بھائی دوست کر رہے ہیں افطار اللہ تعالیٰ سب کا رمضان قبول فرمائے یہ اندر سے ذرہ میں ابو مسجد کا ماحول دیکھوں بسم اللہ الصلاة والسلام اللہ علیہ وسلم لیکن کتنی خوبصورت مسجد ہے اندر سے بلکل پرانی وہ پرانی وائد اور یہ پنکھیں چر رہے ہیں اور اوپر لکڑی کی چھتے ہیں اور یہ خوبصورت یہاں پر پوری لیمپس لگی ہوئی ہیں ما شاء اللہ تبارک اللہ اور یہ محراب دیکھیں بہت خوبصورت محراب ہے لیکن اس محراب کے نیچے ایک اور محراب ہے وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا انشاء اللہ یہ دیکھیں اچھا جی یہاں پر اس مسجد کا خیال جو رکھتے ہیں وہ ہے وزارہ شعون الاسلامیہ اسلامی کافیرز کا جو یہاں پر دپارٹمنٹ ہے سعودی عربیا میں اور یہاں پر یہ جو افطار ہو رہی ہیں سب افطار یہ اہل خیر کی طرف سے ہیں مطلب جو لوگ افطار کرواتے ہیں اور اپنا نام نہیں بتانا چاہتے تو یہ ان کی طرف سے ہوتا ہے آمین یہ مسجد کے امام ہے جو ابھی دعا کروا رہے ہیں اللہ المصر اگران امین اللہ مظبور agenda یہی جو وہ ہے اللہ 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 علیہ و یہ ہے ہی بھائی رہے ہیں ان کے پر یہاں حریران آؤید میں ساتھ میں دو سموسے دے رہے ہیں چاول اور چھکن ساتھ میں اکھا وڑی المן پانی دیا ہے اور یوں سے توجاتھando خجور بھی دی ہوئی ہے کیا بات ہے؟ ماشاءاللہ شربہ بھی دی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں شربہ اور ساتھ میں دگوس ووٹوماٹر اور چٹیوں خوبصورت افطار دیکھیں یہاں پر مسجد کے بہت خوبصورت مناظر ہیں نماز کے بعد خاص طور پر جیسے ہی لائٹس آن ہوئی ہیں تو یہ اتنے خوبصورت مناظر نظر آ رہے ہیں آجیں آپ کو دکھاتے ہیں اور خاص طور پر آپ کو محراب دکھانا ہے اندر سے جو پرانا چودہ سو سال پرانا محراب تھا اچھے جی یہ بنیادی طور پر مسجد نہ تو بہت بڑی ہے اور نہ ہی بہت چھوٹی ہے دیکھیں یہاں پر صفائی بھی شروع ہو گئی ہے کالین لپیڑ لی ہیں انہوں نے یہاں پر ابھی پوری دھوئیں گے یہ والا سہن لیکن جو چیز میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا یہ یہاں پر مین ایریا ہے جہاں پر امام ہوتے ہیں اور حضرات یہاں پر نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے محراب ہے ادھر اندر جو مین پرانا محراب ہے جو ابھی کھول کے میں آپ کو دکھاؤں گا جو پرانا اس مسجد کا چودہ سو سال پہلے جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ محراب ہے اور یہ سہن ہے وہاں سے ایک انٹرنس ہے اور ایک انٹرنس اس سائٹ سے ہے اور یہ والا جو ایریا ہے یہ لیڈیز کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے ترابی کی جگہ اور خاص طور پہ جب آپ اس مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مناظر آپ کو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں بلد کے خاص طور پہ جس طرح یہ ایک یونیک انفرسٹرکچر ہے بلد کا جو آپ کو لکڑی کی کھڑکیاں ملتی ہیں ان بیلڈنگز میں اور پرانی امارتیں اور یہ اوپر اگر آپ ان کے بلکل دیوار کا دیوار دیکھیں تو یہاں پر بھی یہ پورا بلد سٹائل دیکھیں اس مسجد کی دیوار کے اوپر بھی یہ چھوٹا چھوٹا یوں بنا ہوا ہے ڈیزائن اور اگر آپ بلڈنگ کو دیکھیں تو اس کے اوپر بھی تو یہ بھی ایک یہاں کے بلد کے انفرسٹرکچر میں چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور پھر یہ لیمز لگی ہوئی ہیں یہاں پر اور یہ پنکھیں اور خاص طور پہ اس مسجد میں یہ جو اس کے حسن میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے وہ اس خوبصورت لکڑی نے لکڑی کا بہت زیادہ اس مسجد میں کام ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کو پرنالے بھی نظر آ رہے ہوں گے جو چھت کا پانی نیچے آتا ہے وہ بھی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں مل جل کے بڑے خوبصورت لکڑی ہیں یہ دیکھیں یہ ہے پرانا مہرہ بالکل نیچے دیکھیں یہ اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں چودہ سو سال پرانا مہرہ جو پرانی مسجد تھی اس کا مہرہ ہے یہ نیچے اور یہ اوپر دوسرا نیا مہرہ بناوا ہے اس ٹائم پہ دیکھیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ریسٹرینٹ بھی ہوتے ہیں یہاں پر بلد میں یہ ڈابے ہیں سعودی عربیہ کے ڈابا ٹائم یہ ریسٹرینٹ ہوتے ہیں اس ٹائم پہ بھائیا ہم لوگ شرفیہ میں اور شرفیہ خاص طور پہ ہمارے انڈین بھائیوں کا بھائی سمجھ لیں جدہ میں چھوٹا انڈیا ہے اور یہاں پر جدہ کے چھوٹے انڈیا میں ہے ہمارا ایک چھوٹا سا لاہور یہاں پر ہم کہتے ہیں لاہوری کڑائی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ آگئی جناب ہماری کڑائی آپ بات صاحب نہیں ہیں لیکن کڑائی بٹوں والی منگوئی مزے لے لو بھائی یہ کون سے مزے ہیں بھائی روٹی کے ساتھ کاؤ تو یہ مزے میں لے رہا ہوں آپ کو ہی دے رہا ہوں یہ تو آپ نے سیاسی بیان ہے کھائیں نہیں کھائیں آپ کھائیں مکھن مکھن روٹی لا کے دے دو ایسا نہ ہو کہ میرا دوست پورا چمچ سے کڑائی کھا جائے آرہی 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 نان آرہا آئیے جناب تھانکیو سر کیا بات کیا بات سپیشل نان برما ہے سر کیا بات ہے شکریہ محبت ہے جزاکتا میں چھوٹا سا تھا اس ریسٹورنٹ پر آتا مکہ پر تقریبا کوئی دوہزار چھے سے چار چھے سے ایسی ابھی کھائیں بڑے نہیں ہویا ماشا اللہ تو ہیلتھی تو سٹرونگ وہ تو میں ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ جب چھوٹے تھے تب جدہ تھا یہ دیکھیں جناب بڑی زبلدست مکھنی کڑائی بنی ہوئی ہے لاہوری سٹائل میں اور فل گرم بسم رسول بسم رسول لا جوام زبردست بار ککنی اس بی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبي غیر اللہ 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 اس بی ربی جل اللہ اللہ اللہ